امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج کا مارا ٹاپک ہے تھیری آف ریالیٹویزم آج ہم دیکھیں گے کہ ریالیٹویزم کی ڈیپنیشن کیا ہے اس کے فارمز کیا ہے اور سب سے امپورنٹ بات کہ یہ کس طرح سے انڈیا کے ساتھ لنک کرتی ہے وہ کونسی شخصیت تھی جن کے پرنسپل کے اندر تھیریو ریالیٹویزم موجود تھی اور تھیریو ریالیٹویزم ایکچولی ہے کیا یہ کیا چیز ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھیریو ریالیٹویزم کے ہونے والا اس سے پہلے اگر آپ نے چلا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آنے والے دنوں میں آنے والے لیکچرز کے اندر ہم مختلف فلسفیز اور امپورٹن لیٹری ایسپیکٹ کے ذریعے سے کچھ نووز کچھ ڈراماز اور کچھ امپورٹن سبجیکٹس جو ہیں امپورٹن سبجیکٹ جو ان کو رسکس کریں گے تو چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف تھیری آف ریالیٹویزم کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے تو ریالیٹویزم is a family of philosophical views which deny claims to objectivity یہاں تک ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ریالیٹویزم کوئی ایسے philosophical views اس کے اندر موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ objectivity کا جو claim ہے جو universal چیزوں کے بارے میں جو claim کیا جاتا ہے جو ایک ایسا claim کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ باتیں جو ہیں وہ universal ہیں وہ ایک ہی طرح ایک ہی نویت رکھتے ہیں کچھ structures کچھ patterns same ہیں ان patterns کو ان structures کو یا ان چیزوں کو deny کرنے کے لیے جو ہے جو branch جس کا use کیا جاتا ہے وہ ہے ریالیٹویزم اور اس کے ذریعے objectivity جو ہے وہ objectivity نہیں رہتی اور objectivity basically subjectivity type جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے for example within a particular domain and assert that evaluation in that domain are relative to the perspective of an observer اب یہاں تک جو بات آگے کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ایک ہی domain کے اندر جو values کسی شخص کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ دراصل اس بندے کا اپنا perspective ہوتا ہے اس observer کا اپنا perspective ہوتا ہے اور اس کے بعد اور the context یا پھر وہ context ہوتا ہے in which they are assessed جن کے ذریعے سے وہ ان values تک پہنچتا ہے تو یہاں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ریالیٹویزم یہ اس چیز کو define کر دیا کہ دنیا میں کچھ بھی جو ہے وہ objectivity نہیں ہے objectivity lie ہی نہیں کرتی objectivity جو ہے وہ نہیں موجود ہے بلکہ یہ person to person perspective ہے اور ایک observer کا اپنا context ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے یا سنتا ہے یا سوچتا ہے یا اپنا idea جو ہے وہ رکھتا ہے تو یہ ہے ایک general definition about relativism اب ہم آگے بڑھتے ہیں forms of relativity کے بارے میں بات کرتے ہیں بیسکلی سات forms ہیں moral relativism epistemic relativism alethic relativism cultural relativism anthropological and philosophical descriptive and normative legal relativism ان تمام forms میں سب سے پہلے ہم discuss کریں گے moral relativism کو moral relativism کی definition دیکھئے moral relativism اور ethical relativism بیسکلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری society کے اندر تقریباً ہر ایک society کا ایک good ہوتا ہے اور ایک able ہوتا ہے ایک اچھا aspect ہوتا ہے ایک برا aspect ہوتا ہے جو کہ ان کی ان کے نزدیک کچھ values ہوتی ہیں تو اسی طرح سے moral relativism جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری moral judgments ہوتی ہیں ہم جن جو ہم judgments کرتے ہیں وہ کس طرح سے ایک ماسٹرے سے دوسرے ماسٹرے کے اندر یا ایک بندے سے دوسرے بندے کے درمیان جو ہے وہ difference جو ہے وہ پایا جاتا ہے وہ کس طرح سے moral judgments جو ہے وہ ڈیفر ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے جہاں آپ کا right میرا left ہو میرا left آپ کا right ہو تو اس طرح سے آپ اس کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کا ایک بندے کے mind کے اندر جو corruption ہے for example وہ اس کو corruption نہیں سمجھتا جبکہ دوسرا بندہ جو system سے باہر ہے وہ corruption سمجھتا ہے جو ہوتی ہے لیکن یہاں moral relativism کچھ اسی طرح کی بات کر رہا ہے کہ ایسی philosophical positions کو دیکھا جائے گا جو کہ concern کرتی ہیں differences in moral judgments across different people and they are on particular cultures and particular خاص قسم کے جو cultures ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے تو ان cultures کے اندر کس طرح سے وہ moral judgments culture کے اندر بھی difference کرتی ہیں اور ایک پرسند دوسرے پرسند بھی وہ different ہوتی ہیں تو یہ ہے moral relativism کی definition جس کے اندر morality کو یا ethics کو judge کیا جاتا ہے یا ان ویس کو judge کیا جاتا ہے جس ویس پر آپ morality اور ethics کو judge کرتے ہو تو ہسٹری کی بات کرتے ہیں ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے principle و مہا فیرہ سے جنہوں نے یہ statement دی کہ truth and reality are perceived differently from diverse point of views کہ دیکھیں بھئی ایک ہی سچ ہے ایک ہی حقیقت ہے ایک ہی خبر ہے لیکن سننے والا دیکھنے والا یا جس پر وہ گزری ان تینوں کے point of view میں فرق پایا جائے گا تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ reality اور truth وہ ایک single point of view ہے نہ کہ complete truth ہے تو یہ فرق ہے ایک truth میں اور ایک point of view single point of view میں اور moral relativism جو ہے وہ point of view point of view جو truth ہے اس کو point of view میں convert کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کیونکہ کوئی بھی شخصیت جو ہے جب وہ کسی بھی truth کو perceive کرتی ہے تو وہ جب اس کو بیان کرتی ہے تو بیان جب وہ کرے گی تو اس کے اندر اس کی سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی اور وہ truth truth نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا بن جائے گا ایک single point of view ایسا کہنا تھا principle of mahavira کا آگے بڑھتے ہیں greek philosophers ہیں جن کا نام ہے protagoras اور protagoras جو ہے ان کا ایک بہت فیموس کوٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے man is the measure of all things man is the measure of all thing یعنی کہ again آپ اس کوٹ کو غور سے analyze کریں اگر ہم اس کو stylistically analyze کریں تو man کرو ورڈ ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس طرح سے سبجیکٹیوٹی یہاں آ جاتی ہے جبکہ measurement جو ہے وہ man کی سبجیکٹ کی وہ خاصیت ہے sensitivity ہے یا وہ hairness ہے یا observance کی power ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام چیزوں کو all things کو all objects کو مابتہ ہے سمجھتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے یا ان کے لیے کوئی مفروضہ قائم کرتا ہے hypothesis یا theory کو دیتا ہے تو basically وہ man ہی وہ سب چیز ہے جس کی جو کہ تمام چیزوں کو کوئی definition دیتا ہے تو ایسا کہنا تھا protagoras کا جو یہ کہتے ہیں کہ man is the measure of all things جس کے ذریعے سے moral relativism کو سمجھا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں greek historian herodotus اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں herodotus observed that each society regards his own belief system and way of doing things as better than all others ہر ایک society کا جو اپنا نظریہ ہے وہ اس کو بہترین نظریہ سمجھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسا belief system اور جیسا way of doing things ان کے پاس ہے ایسا دوسری societies کے پاس نہیں ہے اب یہ جو عقیدہ ہے یا یہ جو سوچ ہے یا یہ جو نظریہ ہے یہ اگین ہمیں relativism کی طرف لے کے جاتا ہے جو کہ objectivity سے subjectivity طرف لے ہمیں لاتا ہے society اپنے اندر اپنے mind میں اپنی اپنی ہی سوچ میں تو یہ سمجھے گی کہ شاید وہ objective ہیں اور they are the best but because they think they are the best they are differentiated from all the rest آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو ایسا کہنا تھا historian herodotus کا جو ایک ایک گریک ہسٹورین تھے اس کے بعد ہمارے باست سیکسٹس ایمپیری کا ساتھ ہے جو ایک فیرانس تھے آپ ان کو پیرانیسٹ بھی بلا سکتے ہیں اور ایک سرین اپنی پڑھا جاتا ہے پیرانیسٹ بھی پڑھا جاتا ہے بیسکلی پیران ایک انشینٹ گریک فیلسفر تھے اور ان کا ایک سکول آف تھا اور ان کے وہ فالوورز ہیں ان کو ہم پیرانیسٹ کہتے ہیں سیکسٹس ایمپیریکس اور انشین پیرانیس جو تھے انہوں نے objective morality کے existence کو ڈینائے کر دیا تھا تو اس کے بعد ہسٹری جو ہے وہ موف کرتی ہے بیروچ سپینوزا کی طرف اور وہ یہ کہتے ہیں اور نوٹبلی ہیلڈ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو ڈینائیرنٹلی گوڈ اور ایویل پھر جب ہم سیونٹین سینٹری سے ہوتے ہوئے ایٹین سینٹری میں آتے ہیں تو ایٹین سینٹری چونکہ انلائیٹنمنٹ کا دور ہے تو دیویڈ ہیوم کافی اس میں ان کے ورکس جو ہیں وہ بہت مشہور ہوئے اور انہوں نے بہت پذیرائی حاصل کی تو انہوں نے ویسے ریالیٹویزم کو ایکسپوز نہیں کیا خود نہیں ایکسپوز کیا بلکہ دوسرے لوگوں نے ان کے ورکس سہارا لیتے ہوئے ریالیٹویزم جو ہے اس کو بیان کیا البتہ یہ فادر سمجھے جاتے ہیں مورڈرن ایمورٹویزم کے اور مورو ریالیٹویزم کے بھی مورو ریالیٹویزم کے بھی اب مورڈرن ایمورٹویزم کیا ہے ہم یہاں پر جارہا ریالیٹویزم کو دفعین کرنے بیٹھے ہیں اور ابھی تک ہم اس کو صرف دفعین ہی کر رہے ہیں دفعین شخصیات کی طرف سے جن کو میں بیان کروں گا 19th century کی ایک فگر ہے 19 to 20th century mid 19 سے 20th century کی یہ فگر ہے اب ان کا کیا کہنا اس کے بارے میں ہمارے جتنے بھی ویلیوز ہیں ان ویلیوز کے پیچھے جو ویلیو چھپی ہے اس ویلیو کو ایکسس کرنا بہت ضروری ہے since values are relative to one's goals and one's self کیونکہ ویلیوز جو ہے وہ کسی شخص کے goals کسی شخص کے self جو ہے جو اس کی inner جو ایک نظریہ ہے یہ جو basic goal ہے اس کے سب لنکڈ کرتی ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں کسی ایک سسٹم پہ نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں individual to individual جو ہے وہ access کرنا چاہیے اور وہ بندہ خود ہی اپنا جو ہے وہ احتساب یا موازنہ یا اپنی calculation خود ہی کر دیں he emphasized the need to analyze our moral values انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی moral values کو analyze کرنا چاہیے and how much impact they may have on us اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم پر ان کا کتنا impact ہے Ruth Bendik کی طرف ہم بڑھیں گے she have cautioned observers against ethnocentrism ethnocentrism کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی basically مذاہب ہیں یا جو ethnicity ہے وہ کس طرح سے ایک ہی فارملے پر کام کرتی ہیں تو انہوں نے اس ایک ہی فارملے کے against جو ہے وہ اپنی observance جو ہے وہ show کی تھی اور ان کے مطابق using the standards of their own culture to evaluate their subjects of study benedict ya benedict said that transcendent morals do not exist جتنے بھی چیزیں جن کو بہت زیادہ exaggerate کر جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یا تو یہ peak of morality پہ ہیں یا پھر یہ dust of morality پہ ہیں دونوں ہی چیزیں جو ہیں دونوں ہی چیزوں میں جو transcendent ہیں اگر ہم evil کو بہت زیادہ evil مانتے ہیں اور good کو بہت زیادہ good سمجھتے ہیں اتنا good کہ اس کے اندر کچھ بھی bad نہیں ہو سکتا اور اگر ہم کس جیز کو اتنا bad سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی good نہیں ہو سکتا تو دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ غلط تصفر کی جاتی ہیں according to roth benedict only تو exist کیا کرتا ہے تو پھر matter کیا کرتا ہے تو she said that only socially constructed customs do صرف وہی construct customs جو ہیں وہ exist کرتی ہیں جو کہ society کی طرف سے جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں بنائی گئی ہیں اور last میں ہمارے پاس ہے finish Finland کے philosopher اور anthropologist جن کا نام ہے Edward Westermark Edward Westermark جو ہیں آپ کو 19th century کے mid میں یہ پیدا ہوئے اور 20th century کے mid سے پہلے جو ہے جو ہے وہ فاتح پاکے ranks one of the first to formulate a detailed theory of moral relativism آج ہمارے پاس جو moral relativism کی جو detail theory ہے وہ انہی کی دیوئی ہے he portrayed all moral ideas as subjective judgments اب انہوں نے بات بلکلی ختم کر دی بلکہ subjective کا word بھی use کر دیا گیا اور بتا دیا ہے کہ کس طرح سے جتنی بھی ہماری moral ideas ہیں وہ basically subjective judgments ہیں that reflects one's upbringing جو کسی ایک شخص کی upbringing پر اس کے childhood کے consequences پر جیسے کہ Sigmund Freud بھی کہتا ہے کہ psychology جو ہے of a person that psychology of a person is basically the initial experiments the initial experiences of that person in his life تو وہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ایک شخص کی طرف سے دی گئی جو moral judgments ہوتی ہیں وہ basically subjective ہوتی ہیں ان کا objectives ہے لینا دینا نہیں ہوتا وہ اس کے upbringing پر depend کرتا ہے وہ اس ماحول پر ان factors پر depend کرتا ہے جن factor میں وہ اس نے upbringing جو ہے وہ پائے ہوتے ہیں تو یہ بہت important شخصیات تھیں جن کے ذریعے سے ہم نے relativity کو سمجھنے کی کوشش کی اور basically ہمیں وہی ایک general سا idea ہی تمام ان شخصیات سے ملا ہے اور وہ یہ کہ objectivity جو ہے اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ subjective جو ہے وہ judgments جو ہیں وہ بنایا جاتی ہیں morality پر اگر ہم variation of moral relativism پڑھیں تو آپ دو سے تین اور بھی اس کی جو fields ہیں وہ ان کو دیکھیں گے سب سے پہلے descriptive uh relativism کی بات کرتے ہیں تو moral relativism is merely the positive or descriptive position that there exist in fact fundamental disagreements about the right course of action even when the same facts hold true and the same consequences seem likely to arise تو descriptive moral relativism کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ actions کے بارے میں ہمیں باتاتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک ایسی theory کو already پڑھ چکا ہے for example اگر آپ نے ایک قانون پڑھا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا اور consequence میں ہوگا تو اس کو بھی uh descriptive moral جو ہے uh relativism جو ہے وہ اس کو deny کرتی اور وہ یہ بتاتی ہے کہ it is not necessary کہ وہی تمام چیزیں جو ہے اسی action کے نتیجے میں دوبارہ سے پھیر سے ہوں تو it is the observation that different cultures have different moral standards meta-ethical form جو ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں meta-ethical moral relativists believe do not not only that people disagree about moral issues but that terms such as good bad right and wrong do not stand subject to universal truth تو انہوں نے کہا کہ good bad right wrong اس کا universal truth کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے rather they are relative to the traditions بلکہ وہ ان traditions کے ساتھ convictions کے ساتھ practices کے ساتھ منسلک کرتی ہیں جو کہ کسی بھی ایک شخص کی ہو سکتی ہیں ایک individual کی ہو سکتی ہیں کسی ایک group کی ہو سکتی ہیں لوگوں کے group کی ہو سکتی ہیں تو یہ ایک meta-ethical point of view ہو گیا کہ کسی کا good وہ اسی کا good ہے اور کسی کا bad وہ اسی کے نزدیک bad ہے it is not necessary کہ ایک اور سوسائیٹی دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے سوسائیٹی جو ہے اس کے پاس آپ جا کر وہی good اور وہی bad اس کو بتائیں تو maybe they will laugh at you normative variation ہے moral relativism کی ہی variation ہے میں نے i think آپ کو lecture کے start میں بتایا کہ moral relativism کو سمجھنے سے آپ کو دو سے تین اور بھی forms of relativism سمجھا جائیں گی normative moral relativists believe not only the meta-ethical issues but that it has normative implications on what we ought to do normative moral relativists argue that meta-ethical relativism implies that we ought to tolerate the behavior of others even when it runs counter to our personal or cultural moral standards normative basically آپ کو normal رہنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کے action سے آپ کے culture آپ کی idea آپ کی thought اور آپ کی emotions hurt ہو رہے ہیں تو آپ کو bear کرنا پڑے گا آپ کو sacrifice کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اس کے culture کی نزدیک اس کے idea کی نزدیک اس کی thought کی نزدیک وہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے تو اس کو یہ مانتے ہوئے آپ کو sacrifice کرنا پڑے گا تو یہ ایک patience کا آپ کہہ لیجئے normative moral values آپ کو یہ سکھاتی ہیں سو یہاں تک ہماری ہو گئی variation of moral relativism and inshallah next جو video ہو گئی اس کے اندر i will explain the other forms of relativism and i hope we will cover it soon thank you so much for watching it اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ آیا ہے یا آپ کو lecture جو ہے وہ اچھا لگا kindly comment میں ضرور اپنا feedback دیجئے and do not forget to subscribe my channel thank you so موسیقی